بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو چکن اسٹو بنانے کا طریقہ بتاؤں گی میں نے ویسے بیف میں بنایا آپ اسے چکن میں بھی بنا سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک کلو بیف لیا ہے تھوڑی سی ہڈی والا ہے اور باقی جو ہے بغیر ہڈی کے ہے اس کو گلانے کے لئے میں نے ککر میں ڈالا ہے ساتھ ہی تھوڑا سا ادرک لیسن کو اٹھ کر رکھا ہوا تھا وہ ڈال دیا ہے دو عدد پیاس کٹے ہوئے وہ میں نے اس کے اندر ڈالے ہیں اس کے بعد گول سرخ مرچ ہے تتین سے چار عدد اور تھوڑی سی کٹی ہوئی مرچ ہے وہ ڈالی ہے پھر نمک ڈالا ہے حلدی تھوڑی سی ڈالی ہے دو عدد بڑی لائچیاں ہیں اور تھوڑی سی ڈال چینی ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ڈالیے گا تاکہ آپ کو بنائی کرتے ہوئے اچھی سی خوشبو ہے پانچ ادر ٹماٹر ہیں ٹماٹر میں نے بغیر کاٹے اور بغیر چلکے کہ اس کے اندر ایسے ہی کٹ لگا کر رکھ دیئے ہیں گلنے کے بعد میں ان کا چلکہ الگ کر لوں گی اس طرح یہ بہت اچھے سے میچ ہو جاتے ہیں دو عدد ہر مرچ نے ڈالی ہیں ایک گلاس پانی ڈالا ہے اور اس کو میں نے ویٹ لگا دیا ہے پانی بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے کیونکہ بعد میں دہی اور پیاس کے ساتھ اس کو تھوڑا سا گلانا ہے یہ دیکھیں جی میں نے کوکر کھولا ہے بہت اچھے سے گل چکا ہے اس میں میں نے ثابت دھنیا اور زیرہ تھوڑا سا کوٹ لیا تھا بنائی کرتے ہوئے وہ شامل کیا ہے اب میں اس کے اچھی سی بنائی کروں گی ٹماٹر کا چلکہ اتار کر میں نے سائٹ پر رکھ لیا ہے دوسری طرف میں نے کڑاہی کے اندر چھے سے سات عدد پیاز کٹے ہوئے لائٹ سے پنک کلر کے تھوڑا سائل ڈال کر بنا لیے ہیں میرا بہت اچھے سے یہ تیار ہوئی اسی دہی میں نے بھنائی میں ڈالی تھی باقی بچی ہوئی دہی پیازوں کے ساتھ میں نے سارا گوشت گھلا ہوا ڈالا ہے اور پیازوں کے ساتھ دہی ڈال کر اس کو دم دے دیا ہے چھے سے ساتھ میں اٹھ کا ہلکی آنچ پر دم ہے اس کے بعد جب میں نے اٹھایا تو دیکھیں کتنا خوبصورت سا تیار ہو چکا ہے اس کے اندر میں نے کٹا ہوا ہرہ دھنیا اور خوشت میتھی ڈالی ہے اور یہ کھانے کے لئے بلکل تیار ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت آسان بنتا ہے بہت مزیدار ہے اللہ حافظ